بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے ناور میرے ہم سفر میرے ہم نشی کی اپیسوڈ نمبر 11 کی پارٹ 1 میں آپ دوستوں کو خوش آمدی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے جیسے لائک بھی لازمی کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف کر کے بیٹھ گئی میں مل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیٹھ پر گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی رات وہ بے چینل سنین سوئی اگلا دن کام کرواتے وہ مغموم بے چینل رہی کھانے کے بھی چند لکمیں لے سکی اسے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا ہفتے اور اتوار کے دو دن جیسے اس کی زندگی کے بدترین دن تھے اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھوکہ درائیور چھٹی پہ چلا گیا اب ان کے میاں نفیس انکل سے کیا بھی نہیں سکتی تھی گھر سے بھی کوئی دے کر نہیں جائے گا وہ جانتی تھی اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی سے لینے آئی پھر جس لمحے وہ گھر آئی بجائے کسی سے ملنے کے کہیں اور جانے کے وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا اسے لگا وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہ جا سکے گی لوگ چابی بٹوا اور موبائل کے لئے آتے ہیں قرآن کے لئے کوئی واپس نہیں آتا نہ جانے کیوں محمل اممہ پکارتی ہوئی آئی تو اس نے آنسوں خوش کی اور اپنے مصف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھا محمل یہ لو اممہ نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا تمہاری ڈاک آئی تھی کل میری ڈاک اس نے حیرت سے لفافہ تھاما مسرد جلدی میں اسے لفافہ دے کر پلٹ گئی اس نے علجتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کا اخذات نکالے وہ سکالرشپ تھا جس کو دیا گیا تھا انگلینڈ میں عالی تعلیم کا سکالرشپ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی محمل تمہاری ڈاک آئی تھی کیا یہ وہ سکالرشپ تھا کھانے کی میز پہ آگا جان نے پوچھا تو یکدم سناتہ چھا گیا محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا سب ہاتھ رکے اسے ہی دیکھ رہے تھے جی اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی خوشی یا جوش سے خالی آواز تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی آگا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں چلا رہے تھے باقی سب دم سادے میمل کو دیکھ رہے تھے بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی استمبر میں تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے جی وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی دائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی ویری گوڈ انگلینڈ میں سکالرشپ میمل انگلینڈ چلی جائے گی سرگوشیاں چیم گویاں شروع ہو چکی تھی اس نے سر جگائے خاموشی سے خانہ ختم کیا پھر کرسی کسکا کر اٹھی اور بھی نہ کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی اسے نہیں معلوم تھا وہ خوش تھی یا ناخوش اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا اسے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن پھر یہ ناخوشی دل ڈوبنے کا احساس شاید یہ احساس اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الكتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی قرآن کی تعلیم مدوری رہ جائے گی لیکن بوتوں میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا انہی سوچوں میں گم نین نے اسے آ لیا صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقتی سے امید تھی کہ آج کی سبب میں اس کے سکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آئے جائیں گی لیکن آج کی آیات سر بکرا میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدر ناقابل فہم تھا بلکہ تھا نہیں اسے لگا تھا اور سکالرشپ بلا کر اس واقعے میں ہی علج گئی واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب تعلوت کلش کر جالوت سے مقابلے کے لئے نکلا تو راستے میں آنے والی نہر میں ان کے لئے آدمائش ڈال دی گئی اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا تو جو رو پانی پینے گئے اور جنہوں نے چلو سے زیادہ نہ پیا وہ آگے نکل گئے اور انہی میں حضرت دعود علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچایا پوری تفسیر سن کے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا پانی تو حرام نہیں ہوتا پھر کیوں وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی تھی یہاں تک کہ رات جب مٹھا لینے کچن میں آئی تب بھی یہی سوچ رہی تھی کچن خالی تھا اس نے فریضر کا ڈکن کھولا سویٹ دش کے ڈونگے نکالے ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھا کر باہر آئی پھر جب تعلوت اپنے لشکر کے جدا ہوا وہ ٹرے اٹھائے دائننگ ہال میں آئی انچی پونی جو کے سر سے اوپر اٹھ جاتی تھی کندوں پر پھیلا دپٹا اور شفاف چیرے پہ سنجید کی لئے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے متاثر جلن زدہ نگائے اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی پہلا ڈونگا اس نے آگا جان کے سامنے رکھا تو جو کوئی اس نہر سے پیئے گا وہ مجھ سے نہیں ہے وہ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں سے ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے واسط میں رکھا اور جو کوئی اس نہر سے نہیں پیئے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے وہ بے شک مجھ میں سے ہے اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پر رکھا اور واپس اپنی کرسی پر آ گئی تو سوائے چند دیکھ کے انہوں نے اس نہر سے پھی لیا سب سویٹ دس شروع کر چکے تھے شیشے کے پیالوں اور چمچوں کے رہی تھی اور وہ تو ابھی دور کہیں اس آواز میں کھوئی ہوئی تھی تو سوائے چند دیکھ کے انہوں نے اس میں سے پھی لیا اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی تو سوائے چند دیکھ کے انہوں نے اس میں سے پھی لیا وہ باہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل آگا جان نے پوچھا تو یک دم پھر سے حال میں سناٹا چھا گیا چمچوں کی آواز رک گئی بہت سی گردنیں اس کی طرف پڑی اس نے سر اٹھایا سب اس کی طرف متوجہ تھے اگست کے انڈ تک یعنی تو ستمبر کے پہلے تک نہیں ہوگی کیا مطلب آگا جان چونکے میں نہیں جا رہی اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے ساف لب ساف کرنے لگی کیا مطلب تم اتنا بڑا سکالر شفت چھوڑ دوگی فیضہ چچی نے تہیر سے کہا تھا میں چھوڑ چکی ہوں مگر مگر کیوں وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر کھڑی کیونکہ ہر جگہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتی اگر میں نے اس نہر سے پانی پین لیا تو میں ساری زندگی بیٹھی رہ جاؤں گی اور تعلوت کا لشکر دور نکل جائے گا بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں میں نہر پر ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی مجھے وہ دعود بننا ہے جو جالود کو مار سکے وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا تو بس اتنا مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی شام کی تھنڈی ہواب نیلے پر بہر رہی تھی وہ ٹیرس پر کرسی ڈالیں دور آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اٹھتے جا رہے تھے ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا انہی برگیڈیر صاحب کا گھر جن کی قرآن کھانی اس نے ایک دن دیکھی تھی قرآن کو بھی پتا نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے بنا دیا ہے اس نے کسی خیال کی تحت کب سائٹ پہ رکھا اور اٹھیے بھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا وہ گبرا کر ایک دم پیچھے ہٹی وہ انتر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا سینے پہ ہاتھ باندے لب بینجے اسے دیکھ رہا تھا تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو حالانکہ جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے وہ چھپ رہی کل دوپہ تین بجے میں تمہارا سٹاپ پر انتظار کروں گا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے آوگی وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا محمل کا رستہ کھل گیا وہ بینہ اسے دیکھے تیزی سے ڈیلیز پار کر گئی ایک قسم تھی جو اس نے کھائی تھی وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوئی سے اب نجات چاہتی ہے اب اس سے وہ قسم نبائی نہیں جا رہی بس اگر ایک دفعہ وہ فواد سے باہر ملنے تو کیا ہو جائے گا بس کل دوپہ تین بجے نہیں میں قسم نہیں توڑوں گی اس نے گبرا کر سر جھٹکا اس کے اندر کی سوچیں اسے وحش زدہ کرنے لگی تھی پھر اسے یاد آیا وہ تہرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی اور ہاں وہ قرآن کھانی والا گھر وہ کچھ سوچ کی گھر سے باہر آئی ساتھ والا بنگلا بیلوں سے ڈھکا خوبصورت بنگلا تھا اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا دوپٹا شال کی طرح کندوں کے گیٹ لپٹے انچی کسی ہوئی پونی ٹیلی دردر جلاتی وہ اردگرد کا جائزہ لے رہی تھی قدموں کی چاپ سنائی تھی اور پھر گیٹ کھلا اسی ملازم کی شکل نظر آئی جی برگیڈیر صاحب گھر پر ہے نہیں آپ کون میں محمل ابراہی ہوں ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں آگا ہاؤس میں یہ کچھ پمپلٹس ہیں برگیڈیر صاحب کو دے دینا وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں میں ان سے واپس لینے ضرور آوں گی یہ ذمہ داری ہے میں تمہیں دے رہی ہوں اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے اگر امانت میں خیانت کی تو پلس رات پار نہیں کر پاؤ گے سمجھے چند پمپلٹس اور کھار اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھمرا کر اچھا کہہ کر سر اندر کر لیا وہ شام وہ رات اور اگلی صبح بہت کٹھن تھی وہ لمحے برگوں بھی نہ سو سکی تھی ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزری مستقبل بہت سے اندیشوں میں لپٹا ہوا نظر آیا تھا وہ کیا کرے کس سے مشورہ کرے کس سے پوچھے اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کل ان کی کلاس میں سورہ بکرا ختم ہوئی تھی اور آج علی امران شروع ہونا تھی غالباً پہلی گیارہ آیات پڑھنی تھی اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کی سبق میں موجود ہوگا اس نے آج کی آیات کھولی پھر ان آیات کو اس نے دو تین دفعہ پڑھا دل میں عجیب سی بہچین ہی پیدا ہوئی وہاں کوئی ذکر نہ تھا نہ قسم کھانا قسم توڑنے کے کفارے کا کفارہ وہ چونکی تو کیا میں یہ قسم توڑنا چاہتی ہوں ہاں دل نے واضح جواب دیا تو اس نے خود سے نگاہیں چورا کر مصف بند کر دیا اور اوپر رکھ دیا فرشتے ایک فائل پر سرسری نگاہ ڈالتے کوئی دور سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے ساتھ تقریباً دوڑتی ہو اس کے سامنے آئی فرشتے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں میں تھا اس نے سر اٹھایا السلام علیکم کیا بات ہے والیکم السلام وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول لئی تھی وہ ایک فتفہ لینا ہے میں مفتی نہیں ہوں مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے ضرور پوچھنا مگر آج کی تفسیر سن لو اس میں ہے تمہارا مسئلہ محمل کو جھٹکا لگا آپ کو میرے مسئلے کا کیسے پتا چلا ارے نہیں مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتا میڈم مصبع لیتی ہے نا آج کل آپ کی کلاسز پھر آپ کو کیسے پتا گئے کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے تفسیر کا ویڈ کر لو تمہارا مسئلہ کلیر کٹ لفظوں میں آ جائے گا اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسریسہ اوپر نیچے دیکھنے لگی مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہے ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے مجھے پتا ہے صبر لڑکی علم صبر کے ساتھ آتا ہے تفسیر کے بعد پوچھ لینا مگر اس کی یقینا نوبت نہیں آئے گی وہ ہلکا سے اس کا گال تک تپاتی فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی محمل نے اپنے گال کو چھوا اور پھر سر جٹک کر آگے بڑھ گئی یہ کبھی نہیں ہوا تھا وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ ہو لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے توجہ نہیں کرتے تھے اگر توجہ بھی کرتے تو سمجھتے نہیں تھے اور یہ قرآن تھا اسے کہنا بھی نہیں پڑھتا تھا اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا توجہ کرتا سمجھتا اور پھر دانائی اور حکمت کے ساتھ اسے سمجھاتا تھا اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا مگر اسے لگا آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اس سے متعلق ہو بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا مصفیت چادر پر دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی سامنے دیسٹ پر سپارہ کھولا بڑا تھا ایک طرف رجسٹر تھا جس کی طرف جھکی وہ تیزی سے لکھ رہی تھی میں حکمات پر آیات تھی جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں مثلا احکامات اس دنیا کی باتیں دنیا کے کسی باغ کی مثال تاریخی واقعات اور متشابعات وہ آیات تھی جو ہم تصور کر سکتے ان پر ایمان بلگیاب لانا ضروری ہے مثلا جنت دوزخ اللہ کا ہاتھ فرشتوں کی حیعت مشابعات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور جو پڑے اس سے دور رہنا چاہیے میڈم مصبہ یہی سمجھا رہی تھی سستروی سے تمام پوائٹ رجسٹر پر لکھ رہی تھی متشابعات پر ایمان بلگیاب ایسا ہونا چاہیے جیسے میڈم کی آواز حال میں گونج رہی تھی جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے راسخون فیل علم ان پر ایمان لاتے ہیں اب یہ راسخون فیل علم کون ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے طالب علم ایک صاحب علم اور اس سے بڑا درجہ راسخ علم والے کو ہوتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فیل علم کون ہوتے ہیں تو حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو قسم پوری کرتے ہیں محمل کے ہاتھ سے پین گر پڑا سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی جن کے دل مستقیم ہو مگر وہ ایک ٹک پھٹی پھٹی آنکھوں سے سپارے پہ لکھے راسخون فیل علم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی ایک ہی تقرار اس کے کانوں میں گنجے جا رہی تھی وہ جو قسم پوری کرتے ہیں وہ بس سکتہ کی کیفیت میں سپارے کو دیکھے جا رہی تھی راسخون فیل علم سپارے کے الفاظ دنلا گئے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے صدیوں پہلے عرب کے سہراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں اسے لگا صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں صرف اسی کے لیے تھی وہ انگلیوں کے پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی انہیں محسوس کر رہی تھی آنسو اس کی گالوں سے لڑک رہے تھی دوستو یہاں پہ محمل نے فواد سے اکیلے میں ناملنے کی قسم کھائی تھی اور اس کی اس قسم کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے آنسو گالوں سے لڑک کر گردن پہ پھسل رہے تھے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کہ اس نے ہتھیار ڈال دیئے تھے قسم کھانا ناپسند دیدہ تھا مگر اب وہ اسے ہمیشہ نبھانی تھی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے اس روز وہ تین بجے سے پہلے ہی گھر آگئی صبح بہت زور زرد سی تلو ہوئی تھی آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی آج اس نے انچی پونے کی بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی شفاف سے چہرے پر زردی سی پسمردگی ذرا سی پسمردگی چھائی تھی وہ چند ہمیں خود کو دیکھتی رہی پھر سیاں چادر سر پر رکھی آج اسے گواہی دینے تھی فواد کے خلاف یا اپنے خلاف لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے کلف لگے سفید شلوار کمیز میں آگا جان کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے اسے رہ داری سے آتے دیکھا تو رک گئے چلیں وہ سپانٹ چیار لیا ان کو دیکھ کی بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی وہ سب اکٹھے باہر نکلے گیٹ کھلا یہ کے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورج سے باہر سڑک پر روان دوان تھی اس اونچے گھر کی بہت سی کھرکیوں سے بہت سی عورتیں انہیں جاتا دیکھ رہی تھی گاڑیاں گم ہو گئی تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیئے زرد سی رانداری میں وہ سمٹی سمٹائے نگاہیں نیچی کی آگا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ادھر ادھر پولیس والے وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے بہت بہشدناک جگہ تھی وہ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا بس لمحے بھر کو اس نے چیرہ اوپر کیا تو کاریڈور کے اختتام پہ کھڑا تھا وہ اپنے کسی سپائی کو اکھڑتے تیور لیا غصے سے کچھ کہتا ہی ہونی فارم محمل بوز سر پہ کیا ہے وہ بہت وجیہ کے موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمائیوں کی نگاہیں اس پر پڑھیں اور وہ ٹھہر گئے آگا کریم کے بائے کندے کے پیچھے چھپی ہوئی گردن جھکائے آئی سے آچادر میں لپٹی لڑکی جس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن رکم تھی اس نے سر نہیں اٹھایا وہ اسے دیکھتا نہ آیا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی آگا آگا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا انہیں پڑھنا چاہتا تھا کائیوڈور کے درمیان میں اچانک اس سے آچادر والی لڑکی نے گردن پیچھے موڑی دونوں کی نگاہیں لمحے پھر کو ملی میں حمل کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تھکن اور دکھ تھا پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر چکائے اپنے چچاؤں کے انرگیے میں آگے بڑھتی چلی دوستو کمرہ عدالت میں وہ کتار کے بائی نشست پر سب سے آخر میں بیٹھی تھی آگا جان اس کے دائیں طرف تھے اس کے بائی طرف کچھ نہ تھا کتار خالی تھی وہ سر چکائے ساری کاروائی سنتی رہی اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو اور پھر ایک ساتھ کو اس نے جیسے ہی سر اٹھایا وہ دوسرے سٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہمائیوں کی نگاہوں میں سوال تھے چھپتے ہوئے پریشان کن سوال اس سے زیادہ دیر دیکھا نہیں گیا وہ گردن موڑ کر آگا جان کو دیکھنے لگی جو لب بینجے وکلا کے دلائل سن رہے تھے نگاہوں کے ارتکاز پر چونک کر محمل کو دیکھا کیا ہوا وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا ذرا سے الجے تھے جائے داد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا اس نے سرگوشی کی نگاہیں ان پر سے ہٹائے بغیر ہاں کیوں نہیں یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب میں ابھی جا کر ہمایوں داود کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مگر نہیں جائیں گے تمہیں مجھ پر شک ہیں اگر ہے تو آگا جان کے ماتے پر غصے کی لکی روبری جسے وہ ضبط کر گئے تم اب کیا چاہتی ہو یہ دوستہ اس نے کالی چادر میں سے بیک نکالا زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کی طرف بڑھائے میری طرف فیکٹری میں شہر کی قیمت نو کروڑ کے لگ بگ ہے باقی کا حساب میں ابھی نہیں مانگ رہی آپ کی چیک بک کا چیک ہے رکب میں نے بھڑ دی ہے آپ سائن کر دیں اس نے پین ان کے سامنے کیا وہ کبھی اس کو دیکھتے کبھی پین کو آگا جان میں حمل بچی نہیں ہے آپ مجھ سے میری آخرت کرید رہے ہیں اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو پلپار کرنے سے پہلے ہی گر گر جاؤں گی اگر گرنا ہے تو کچھ برت تو ہونا چاہیے آپ یہ سائن کریں میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں اس نے پین اور چیک ان کے ہاتھ پہ رکھا اس حال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے میں چیک سائن کروا کر ابھی اسے بینک پیجتی ہوں جیسے ہی چیک کیش ہوگا وہ مجھے سگنل کرے گا تب میں گواہی دے دوں گی ورنہ نہیں انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو دوسری طرف دوستو میمل کا نام بکارا گیا وہ انہیں متنبیہ نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہڑے کی طرف بڑھی آگا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اسے جو کٹہڑے میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے گلاف میں لپتا قرآن لائے گیا تھا وہ نگاہیں ان پہ جمائی پلک چپکے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فکریں دھورا رہی تھی انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھٹیش میں آ کر اسے مرور کر دو ٹکڑے کیے جانی ہے دوستو اگر آپ کو آج کی اپیسوڈ اچھی لگی تو اسے لائک لازمی کیا کریں دوستو آپ کے لائکس بلکل کم ہوتے جا رہے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں شکریہ